اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو میک چینل کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب اچھے ٹھیک ٹاک ہوں گے گھروں میں خوشیہ بات ہوں گے اور اپنی ویشن کو انجوائی کر رہے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلاس 3 کی پرائیم بی سائنس اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آج ہم پڑھیں گے یعنی کہ یونی نمبر 3 کے اوپر آج میرا لیکچر نمبر 2 ہے اس ٹاپک کے اوپر چلیے فیرو کرتے ہیں جسا ہمیں لازمیں پڑھے تھے فیڈنگ اور میرے آپ کو کہا تھا کہ ایک سٹوڈنگ میں آپ کو اسی سی کانٹینی کرو ہوں گے تو یہ دیکھیں یہ رہا ہمارا بکیا فیڈنگ کا ٹاپک اینمل سبیشن ٹائپ او ماؤڈ with which they take input ہر اینمل کے ہر طرح کے اینمل کے ہر جانوگا الگ الگ طرح کے مون ہوتا ہے جس کے تک کھانا کھاتا ہے birds use their beak to eat and offer shallow their whole food the birds ہیں جتنے بھی وہ اپنے چونچ کو استعمال کرتے ہیں ایک food کھانے کے لئے birds not have teeth birds to printے ہوتے ہیں ان کے teeth نہیں ہوتے ان کے دانت نہیں ہوتے ہیں some animals use their tongue to catch food کچھ animals ایسے ہیں جو کہ اپنے زبان کا استعمال کرتے ہیں اپنے شکار کو پکڑنے کے لئے دن کے پراؤگ ہو گیا lizards ہو گئے have long sticky tongues ان کے پراؤگ ہوتی ہیں ان کے پراؤگ کی اور lizards کی some animals use their teeth to take and choose their food اور کچھ animals کی teeth جو ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور ان کے کافی sharp ہوتے ہیں جس کے through اپنا شکار کو پکڑ بھی سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں plants taking water through their roots اب وہ کہہ رہے ہیں کہ plants ہوں ہیں وہ water لیتے ہیں کہاں کس طرح سے اندر water جاتا ہے پانے جاتا ہے roots کے through green plant make their own food with air water and sunlight اب جتنے بھی green plants ہیں وہ اپنا food خود بناتے ہیں کس کے through air کے through water کے through اور sunlight کے through ان تین چیزوں کے مدد سے وہ اپنا food خود بنا لیتے ہیں اب آتا ہاتے ہیں feeling کے اوپر یعنی کہ ہم کوئی چیزیں سے ہم کس طرح سے محسوس کرتے ہیں animals feel in different way ہر جو animal ہے وہ اللہ گنداز میں کوئی بھی چیز فیل کرتا ہے most animals sense the world around them by using their eyes nose skin ear and tongue یعنی کہ کافی زیادہ animals ایسے ہیں جو اپنے اب کیٹ کے محول کو sense اپنے کس سے کرتے ہیں eyes سے nose سے skin سے ear سے اور tongue سے انمالز یوز سینس آرگن to search for food and to sense danger اب انمالز کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے سینس آرگن کو اپنے سکس سینس کو استعمال کرتے ہیں اور ان سکس سینس کے مدد سے ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا food کہاں ہے ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا شکار کہاں پر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہمارے ہے گھر کوئی خطرہ تو نہیں ٹھیک ہے سم انسیٹ ہے فیلرز کچھ انسیٹ کے پڑھ آگے یہ دیکھیں آگے یوں دور جو دنیان سی ہوتی ہیں کیوں کیا کہتے ہیں فیلرز the leaf of sowseal plant closed when touched اب یہ چلت پڑھ ایس کے جو leaves ہے اس کو جب touch کرتے نا تو وہ close ہو جاتا ہے اب جب یہ سارے ان کا بارے میں بات ہے ہر لیونگ ٹھنگ کی بات کر لی ہم نے تو ہم لوگ اب بریسنگ کے بارے میں بات کرنے چاہیے جو کہ ہر ہر اینمر اور ہر پلانٹ دونوں کے لیے ضروری ہے سانس لینے کا پروسس اب آپ کہہ رہوں گے اینمال تو سانس لیتے ہیں نہیں کہ پلانٹ کیسے سانس لیتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اینمال اور اینمال سانس لینے کا پروسس کر رہے ہوتے ہیں اب پلانٹس بریت ٹو ہاں پلانٹس بھی بریتھ کرتے ہیں وہ ان کے اندر بھی سانس لینے مارا پروسس ہوتا ہے دے ٹیکن ایر تھو وائر ٹائم ہولز ان دیر لیوز کال سٹرومیٹا اب وہ کس طرح سے بریتھ کرتے ہیں وہ اپنے ان کے جسم کے ان کے لیوز کے اندر اب جو ہمارے ناک ہے ان کے لیوز کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے سی سراخ ہوتے ان کو ہم کہتے ہیں اس کے لیوز کا نام دیتے ہیں ان کو کس کا نام دیتے ہیں اس کے لیوز میں پلانٹس بہتر ہیں تو یہ وہ پلانٹس ہیں یوں پہتر ہیں ان کو ہم سٹو میٹا کا نام دیتے ہیں اور یہ وہ ہے جو ایک سپراند کے اندر پریتھن کا پروسس کام جس کے تھوڑھ ہوتا ہے تو یہ پھر جو ہوتی ہے وہ اپنے گلز کے تھوڑھ یعنی کہ یہاں پہ لگے بھی ہوتے ہیں وہ اپنے گلز کے تھوڑھ بریتھ کرتی ہے پھر ریپروڈکشن پہ آجاتے ہیں کہ ریپروڈکشن کیا ہے ہر اینمال اپنی نیکس جنرنیشن کو برس دیتا ہے ادھر اینمال سچ از برڈ رپٹائل اینسٹ پرڈیوز اینڈ جو کچھ اینمال ایسی ہیں جو انڈے دیتے ہیں انڈوں کے تھوڑھ بچین کلتے ہیں اینمال اپنے نیکس جنرنیشن کو پیدا کرتے ہیں موسٹ اینمال پروڈیوز سیڈ موسٹ پلانٹس کا ہم بات کریں یہ تو اینمال کی بات ہوئی کہ کچھ بچے ڈائیٹ بچے دے دیتے ہیں اور کچھ انڈوں سے بچے نکالتے ہیں لیکن اینمال پروڈکشن کو پروڈکشن کو پروسس کیسا ہوتا ہے موسٹ اینمال پروڈیوز سیڈ بناتے ہیں نیو پلانٹس ج��oi from seed اب یہ جو سیڈ بنتے ہیں اس سے نیو پلانٹ بنتا ہے plumb plants can produce baby plants from fathers sons اور کچھ پلانٹ ایسے بھی ہیں جو اپنے ساتھ ہی چھوٹا سا بی بی پلانٹ بنا دیتے ہیں پلانٹ چھوٹا سا ادھر تھی گروہ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور کس کے طرح ایک جو اس کا جو ینگ سٹم کے طرح وہ بی بی پلانٹ وہیں پہ بننا شروع ہو جاتا ہے ان اس وی ادل پلانٹ پروڈیوز ینگ پلانٹ یہ وہ طریقہ ہے جس کی پلانٹ ایک نیا آف سپرنگ بناتا ہے اسے ہم ری پرڈاکشن کے نام دیتے ہیں ہی بیٹیٹس دہ پلیس ویر آن اینمال اور پلانٹ لیپ اس کال ہی بیٹیٹ وہ جگہ جہاں پر اینمال یا پلانٹ کون اینمال یا پلانٹ رہ رہے ہوں ان کی جگہ ہو وہاں پر اس جگہ پر وہ ان کا گھر ہو وہ اس جگہ پر رہتے ہوں تو اس کا ہی بیٹیٹ کا نام دیتے ہیں تو سروائیوز اینمال نہیں فوڈ وارٹر ایر اینڈ شلٹر اب ایک اینمال کو کیا چاہیے زندہ رہنے کے لیے اس کو فوڈ چاہیے خوراک چاہیے پانی چاہیے ایر چاہیے ایک چھلٹر چاہیے چھت چاہیے اگر ایک اچھا اگر ایک اچھی چیز کے بارے اچھا ایبیٹیٹ اس کا ایک اچھا خر اس کی اچھا علامہ اس کا اچھا انوائرمنٹ اس کو سب کچھ پروائیڈ کرے گا اس کو سب کچھ والا فرام کرے گا سب ہیبیٹیٹ آر سمال اور ایر ایر آر لانچ اب کچھ ہیبیٹیٹ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ملک کی کچھ کے گھر بہت چھوٹے ہوتے ہیں کچھ کے بہت بڑے ہوتے ہیں ہر پلانٹ اور ہر انوائرمنٹ میں رہتا ہے ہر گھر میں رہتا ہے تو یہ سب کچھ کیا ہے یہ ہیبیٹیٹ کے اندر آ جاتا ہے تو سٹوڈنٹس یہ تھا آج کا لیکچر آپ کو سمجھ جا گیا ہوگا انشاءاللہ اسی ہو کانٹینیو رکھیں گے نیکس پیچ پر رکھیں گے نیکس لیکچر میں میں یہی سے پڑھانا شروع کر دوں گی ٹھیک ہے جی تو اس میں سے میرے ساتھ جھوڑے رہیے گا دعاوں میں یاد رکھیں گا جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولے گا اور کمنٹ کا جواب میں دن میں مت دیکھ دیجئے گا کوئنٹ کا جواب ضرور دیجئے گا کوئنٹ میں اپنے خرائے کا سہار بھی دیجئے گا تو جی دیجئے جزت اللہ حافظ